نمسکار میں ہوں برطنجے کمار جا اور آئیے آپ آپ کو بتاتے ہیں کہ اس وقت آپ کہاں پر تریڈ کمولیٹی میں کر سکتے ہیں اور یہ بتانے کے لیے ہمارے ساتھ ہیں جگر دھرمشی موتی لال اوزوال کے جگر بہت بہت سواگت ہے آپ کا شروعات گولڈ سلور سے کرتے ہیں کیونکہ گولڈ اور سلور میں گراوات بڑھ گئی ہے گولڈ کا بھاؤ دو سا روپے سے زیادہ ٹوٹا ہے چاندی میں چار سا روپے تک کی گراوات ہے بتائیں کہ اس وقت گولڈ میں اور سلور میں کس طرح کا ٹریڈ لینا چاہیے جی ہاں بلکل ہم نے دیکھا ہے کہ پریشیس میٹلز میں کافی زیادہ گراوات آتے ہوئی دیکھی ہے گولڈ میں 1855 کے بعد ایک شاپ کریکشن آتا ہوا دیکھا ہے سلور میں بھی اگر دیکھے تو 26, 35, 40 ڈالرز کے رین سے شاپ کریکشن 25 ڈالر قریب ٹریڈ کر رہا ہے تو نو ڈاؤٹ ایک دکھا رہا ہے کہ جو اوورال رسکون سینٹیمنٹ جی اپرو ہوتا ہوا دیکھ رہا ہے تو اس کے سامنے ہم نے دیکھا ہے گولڈ میں خاص کر کے جو سیفر ایسٹ کی جو ہمیشہ بائنگ کی اپل رہی ہے اس میں اب ایک کریکشن آتا ہوا دیکھا ہے تو گولڈ میں مجھے لگتے کہ اوورال ایک براڈر رینج میں ہی ٹریڈ کرے گا جب تک کوئی اور میجر فیکٹر سپورٹیب نہیں ہے گولڈ کے لیے تب تک ایک سیمیت دائرے میں ٹریڈ کرتا ہوا رہے گا نسلے سرو پہ اگر دیکھا جائے تو 47,000 کی قریب کا سپورٹ رہے گا اور اپسٹ میں 47,800 کا تو گولڈ میں مجھے یہی رینج میں ٹریڈ ہوتا ہوا دیکھ رہا ہے اگر انٹرادے پرسپیکٹیو کی بات کریں تو سلور میں ایک پول بیک کی opportunity لینی چاہیے بائن کے لیے تو 66,600 کے لیولز اگر آتے ہیں تو بلکل ہی انٹرادے کے لیے خریداری کرنی چاہیے 66,200 کا stop loss لگا نہ ہوگا اور انٹرادے کے لیے 67,400 تک کے targetز آتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اب کروڈ کا مارکٹ آپ کو کیسا لگ رہا ہے کیونکہ ایک شارپ recovery آئی ہے کچھے تیل میں اور 53% کے اوپر آگیا ہے MCX پر کچھا تیل قریب ایک پرسنٹ کی مضبوطی برینٹ اور نیمیکس کروڈ میں بھی ایک ایک پرسنٹ سے زیادہ کی تیزی ہے کیا کرنا چاہیے کروڈ میں جی ہاں کروڈ میں کافی اچھے recovery آتی ہوئی دیکھئے initials طرح سے کل inventory data جو دیکھے تھے اس میں تو products inventories میں جو drawdown آیا تھا وہ کئی نہ کئی prices کو support کر گیا ہے اور response sentiment بھی کافی improve ہوا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ کروڈ میں آج کے session میں بھی buying ہی رہے گا 52-70 تک کا اگر profit working آتا ہے تو وہاں پر خریداری کرنے کا کافی اچھا level رہے گا 52-20 کا stop لگانا ہوگا اور upside میں مجھے لگ رہے کہ 53-70 تک کے ہم targets آتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے natural gas میں آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت buying کر کے چلنا ٹھیک رہے گا خریدنا چاہیے جی ہاں مجھے لگتا ہے کہ natural gas کافی اچھا ہے اور ابھی تیزی اور پکڑ سکتا ہے تقریباً 300 سے 310 تک کے بھی targets آتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں اور اگر ہم technical pattern دیکھیں تو daily charts پہ flag and pole کا pattern کا breakout مل چکا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ current level سے اگر 2-3 روپے کا بھی correction آتا ہے تقریباً 290 تک تو وہ ایک better level رہے گا خریداری کرنے کے لیے 285 کو stop loss لگانا ہوگا اور 300 تک کے targets natural gas میں آتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے copper میں آپ کو لگتا ہے کہ آج کے لیے صرف intraday کے لیے buy کرنا ٹھیک ہے جی ہاں پورے base metal سے اگر complex میں دیکھیں تو کافی اچھی recovery آئی ہے دوبارہ سے تو copper ایک one of the best metal ہے مجھے لگتا ہے کہ ایک نشلے سرو سے copper میں بھی خریداری کر کے چلنا چاہیے آج کے session میں تقریباً 727 کا level بلکل صحیح رہے گا خریداری کرنے کے لیے 723 کے قریب کا stop loss لگانا ہوگا اور intraday کے لیات سے 735 تک کے بھی levels آتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں اوکے zinc zinc میں ابھی کے حساب سے کیا اس level پہ buying کرنا ٹھیک ہے یا کوئی particular level آپ recommend کرنا چاہیں گے zinc میں میں suggest کروں گا ایک روپے کی اگر گراوٹ آتی ہے current level سے تو وہاں پر خریداری کرنا صحیح رہے گا تقریباً 241.70 کے levels پہ 240 کا stick list stop loss follow کرنا ہوگا اور 244.50 تک کے target ساتھ دیکھ سکتے ہیں اوکے چلیے بہت شکریہ جگر آپ کا ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے بتانے کے لیے کہ اس وقت community میں کہاں پر کمائی کے موقع بنیں گے